نمبر چار اللہ کے نبی کو اپنے انجام اور دیوار کے پیچھے کا علم نہیں براہین قاتعہ صفحہ کیاون ابھی اسی کتاب کو میں اس سے پہلے دکھا چکا ہوں یہ وہی براہین قاتعہ جو ابھی پہلے دکھائی گئی ہے اسی میں صفحہ نمبر 51 پر ہی انہوں نے شیطان اور ملک الموت کے وسط کا ثابت کیا ہے اور اب جو بات لکھی ہے وہ انہوں نے اپنے طور پر لکھی لیکن یہ کہا اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں حالانکہ حضرت شیخ عبدالحق نے یہ بات کہیں نہیں لکھی ان سے کئی مرتبہ دلیل مانگی گئی ہے کہ دکھاؤ انہوں نے کہاں لکھا ہے یہ انہوں نے کہیں نہیں لکھا انہوں نے یہ جو حوالہ دیا ہے اگر یہ بالفرض مدارج میں ہے تو مدارج میں یہ کتاب مدارج النبوت میں موجود نہیں ان کا نام لے کر اپنی بات ڈال دی کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں وہ نبی جس نے ہمیں اللہ کی خبر دی وہ نبی جس نے ہمیں ساری کائنات کی خبر دی یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی یہ کہتا ہے مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں مجھے نہیں سمجھ آتی وہ لوگ خود کو کیسے علامہ کہلاتے ہیں جو نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں اس بات کے لکھنے کے بعد کے حضور یہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں یہ بات سرہ سر غلط ہے اور جس کے حوالے سے لکھی ہے اس کی اصل کتاب میں یہ عبارت موجود نہیں ہے پتا چلا جو بندی وہابیوں نے اگر اس کو نقل بھی کیا ہے کسی کے حوالے سے تو اس حوالے سے نقل کرنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ یہ اپنی بات یا اپنے موقف یا اپنے خیال یا اپنے پوائنٹ آف ویو کی تعیید میں دوسرے کو پیش کر رہے ہیں حالانکہ شیخ صاحب نے یہ نہیں لکھا لیکن انہوں نے اس بات کو نقل کر کے یہ بتا دیا کہ ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں اور یہ ایسا عقیدہ رکھنا یہ بالکل گستاقی ہے اور سرہ سر قرآن و سنت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا ہم اہل سنت و جماعت ایسا عقیدہ نہیں رکھتے تاہم میں نے جو لکھا ہے اس کا حوالہ یہاں اس کتاب میں آپ کو دکھاتا ہے